بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میز بانشم شاد مانگٹ اور آج بھی ایک سٹوری جو ہے پولیس کی ناہلی سے متعلق ہے پولیس کی ناہلی کا فیدہ اٹھا کر ایک دہشتگرد عید گل خان نے پہلے جھنگ میں بم دھماکہ کیا وہاں پہ وہ پولیس کو پیسے دے کر اور سیاسی اصرور سوخ سے کیسے بری ہوا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور پھر جوہر ٹون جو بم دھماکہ ہے وہاں تک وہ کیسے پہنچا یہ بھی ایک لرزہ خیز داستان ہے یعنی جھنگ سے لے کر لاہور جوہر ٹون تک پولیس کی ناہلی کی ایک لمبی سینکڑوں میل لمبی داستان ہے لیکن میں آپ کو مختصر کر کے بتاؤں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ دہشتگرد ہمارے سرکاری اہلکاروں کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کا بھی استعمال کس طریقے سے کرتے ہیں تو میں اس کی ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہماری پولیس جو ہے وہ کتنی اہل ہے اور کس طریقے سے وہ صرف غریبوں کے لیے جو ہے وہ سخت قوانین رکھتی ہے لیکن پیسہ بے شک دہشتگرد کی طرف سے آ رہا ہو تو ان کے ساتھ ہی وہ مل جاتی ہے تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا تفصیلات ہیں جی تو ناظرین جنگ پولیس کی ناکست تفتیش اور کرپشن کے باعث جوہر ٹان بم دھماکہ کے مرکسی ملزم اور بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ایجنٹ عید گل خان کو تین سال قبل جنگ بم دھماکہ میں بے غناء قرار دے کر مقدمہ ختم کر دیا گیا تھا عید گل خان کے خلاف جنگ کے نواہی علاقہ دربار شاہ زندہ کے عرص میں بم نصف کرنے اور دھماکے کے نتیجہ میں ایک شخص کی موت کا مقدمہ خانہ قادر پر جنگ میں درج کیا گیا تھا لیکن پاکستان کے تمام سکورٹی اداروں اور بالخصوص جنگ پولیس کے حکام نے نوٹوں کی چمک کے نتیجہ میں ناکست تفتیش کر کے ملزمان کو عدالت سے بے غناء قرار دل لوا دیا جس نے جوہر ٹان بم دھماکہ کی راہ کو آسان کر دیا تین سال قبل عید گل وغیرہ نے شاہ زندہ دربار کے عرص میں ایک بالٹی میں بم نصف کیا تھا دربار پر تو یہ بم نہ چل سکا لیکن بالٹی اٹھا کر ایک نوجوان اپنے گھر لے گیا نوجوان بالٹی اور بم کو کھلونا سمجھ کر گھر لے گیا اور کھلونا نما بم سے کھیلنے لگا تو اچانک بم پھٹنے سے زوردار دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں گاؤں کا یہ مسلی ذات کا نوجوان موقع پر ہی دام توڑ گیا اس واقعہ کی رپورٹ اس وقت آن لائن نیوز ایجنسی اور اس کے اخبار مارنن میل میں بھی شائع ہوئی تھی لیکن تھانہ قادرپور پولیس اسٹیشن جھنگ اور ڈی پیو نے ناقص کارگردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملزمان کو بے گناہ قرار دیا اور پھر اسی ملزم عید گل خان نے جوہ ٹان دماکہ کر دیا جس سے پورا ملک لرز اٹھا عید گل کے پاس دولت کے امبار ہیں اور دولت کا بے دریگ استعمال کر کے عید گل نے پورے جھنگ کی پولیس کو اپنا گرویدہ بنا رکھا ہے ڈی پیو سے لے کر ایس ایچو تک عید گل کے گن گاتے رہے ایک عالی سیکرورٹی ایکسپینڈ نے کہایا کہ اگر جھنگ پولیس ملزم کی اچھی پراسیکوشن کرتی اور ایک شخص کے قتل اور بم دماکہ کرنے پر سزا دلواتی تو جوہ ٹان بم دماکہ ہرگز نہ ہوتا اس کا کہنا تھا کہ اس وقت کے پولیس افسران کے خلاف کاروائی کی جانی چاہیے کیونکہ انہوں نے را کے ایجنٹ کو ایسی لیا عید گل خان کا پورا خاندان گربت کے باعث وزیرستان سے ہجرت کر کے جھنگ کے علاقہ اکڑی والا میں رہش پذیر ہے اس کے والد کا نام زرا خان ہے اس کے دو چچہ ہیں ایک کا نام اختر خان اور دوسرے کا نام عباس خان ہے یہ لوگ لکڑی اور درخت کاٹنے کا کاروبار کرتے تھے پھر انہوں نے اینٹوں کا بھٹھا بنایا اور پچھلے دس سالوں کے دوران ان کے پاس بے تہاشا پیسہ آیا جس پر اکڑی والا کے سب لوگ حرام تھے کہ راتوں رات یہ کس طرح امیر ہو گئے ان کے پاس لگزری گاڑیاں، ٹریکٹر و دیگر مشینری بھی آگئی اور پھر علاقہ میں زری زمین بھی خرید لی اور اکڑی والا میں بدماشی اور لوگوں کی عزت پا مال کرنا ان کا معمول بن گیا پھر مقامی زیندار دھولکہ خاندان کے آدمیوں پر معمولی بات پر شدید فائرنگ کی اور کئی لوگ زخمی کر دیئے اس سے ان کی دہشت قیم ہو گئی، اس مقدمہ میں بھی یہ لوگ بری ہو گئے اس مقدمہ میں سابق وزیر داخلہ کی بھی ان کو سپورٹ حاصل رہی اور عید گل کا چچا اختر خان سیاست میں بھی سرگرم ہو گیا مقامی لوگوں نے بتایا ہے کہ عید گل کئی کئی ماں گھر سے غیب رہتا تھا اور پھر اچانک نمودار ہوتا اور دولت سے کئی مقامی لوگوں کا جینا محال کر دیا تھا اس نے مقامی لوگوں کو اس کے دبائی بھارت اور افغانستان کے دوروں کا تو علم ہے اور یہ بالکل ایک کھلا راز ہے اس خاندان نے وزیرستان میں بھی وسیع جادات بنائی لیکن ان کی رہش اکڑی والا میں ہے عید گل وغیرہ نے مقامی پولیس کو رشوت دے کر اپنا مطیب بنا رکھا تھا تہاں مقامی لوگ اس وقت پریشان ہو گئے جب لاہور کی پولیس کو انہوں نے علیہ الصبح عید گل خان کے گھر پر ریڈ کرتے ہوئے دیکھا اور لوگوں کو علم ہوا کہ یہ خاندان تو دہشتگرد ہے اور ان کی کمائی بھی دہشتگرد کاروائیوں سے ہے اور بھارتی خوفیہ ایجنسی راہ کا ایجنٹ ہے اور عید گل کی گرفتاری ہونے کے باوجود اس کے خاندان کے دگر افراد سے ابھی تک کوئی تفتیش نہیں کی گئی یہ ایک لمحہ فکریہ ہے عید گل کا والد ذرا خان اب بھی عائشہ اشرت کی زندگی بسر کر رہا ہے جبکہ اس کا بھائی عباس خان ابھی تاکیسی حالت میں ہے کسی سیکیورٹی ادارے نے ان سے پوچھ گچ نہیں کی ہے جبکہ اختر خان اب بھی سیاسی طور پر سرگرم ہے اس حوالے سے ڈی پیو جھنگ سرفراز ورک سے رابطہ کر کے پوچھا گیا کہ تین سال قبل بم دماکہ کے ملزم کو کیوں رہا کیا گیا تھا تو سرفراز ورک جواب اور وضاحت دینے پر راضی نہ ہوئے تاہم مقامی لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس خاندان کی وسیع پیمانے پر تحقیقات کی جائے ایسے چو قادرپور پولیس اسٹیشن سمر باس نے کہا ہے کہ ہم نے اس مقدمہ کا چلان مکمل کر کے عدالت میں جمع کرا دیا تھا اس کے بعد کی صورتحال کا علم نہیں تو ناظرین میں آپ کو تھوڑی سی اور اس حوالے سے بتاتا ہوں کہ پھر یہ ملزم کس طریقے سے پولیس کے تعاون کے ساتھ جوہو ٹان بم دماکہ کرنے میں کامیاب ہوا منہادی طور پر عید گل خان افغان نزاد ہے لیکن یہ پاکستان میں پیدا ہوا اور یہیں پہ پروان چڑھا یہ تین بھائی ہیں تینوں روانی کے ساتھ پنجاب بھی بول لیتے ہیں عید گل کی شادی ننکانہ صاحب میں ہوئی یہ تین سال قبل مزدوری کے سلسلہ میں دبائی گیا اسے وہاں نوید نام کا ایک پاکستانی ملا یہ راہ کے لیے کام کرتا تھا نوید نے اس کے ساتھ دوستی لگائی اور آہستہ آہستہ اسے اپنے شیشے میں اتار لیا اس پر مکمل اعتماد ہو گیا تو ان لوگوں نے اسے بم بنانے کا طریقہ سکھایا اسے یوریا چینی بارود بیٹری اور ٹیمر لگانے بم میں بال بیرنگ بھرنے اور پھر تیار بم کو گاڑی میں نصف کرانے کا طریقہ سکھایا گیا اور پھر پاکستان بھجوا دیا یہ اس کے بعد چار مرتبہ دبائی گیا اور نوید سے ملا راہ اس دوران اس کا جائزہ بھی لیتی رہی اور اس کی سنجیدگی کا مطالعہ بھی کرتی رہی بیرل دوزار اکی کے شروع میں اسے ٹاسٹ دیا گیا ایدگل کے ساتھ دو کروڑ روپے میں سودھا ہوا ایک کروڑ روپے اسے دے دیئے گئے جبکہ باقی رقم اسے کام کے بعد ملنی تھی ایدگل کو گاڑی کراچی کے ایک ایجنٹ پیٹر پال نے دی یہ پچپن سال کا پاکستانی شہری ہے یورم میں رہتا تھا اور پاکستان آتا جاتا رہتا تھا گاڑی سیاہ رنگ کی ٹوٹا کرولا تھی مادل دوزار دس تھا اور یہ چوری ہو گئی پیٹر پال نے گاڑی ٹیمپڑ کروائی اور ایدگل کے حوالے کر دی پیٹر پال خود بھی دھماکے کے دن لاہور میں تھا اور یہ کام مکمل ہونے کے بعد کراچی کی فلائٹ میں سوار ہو گیا تھا لیکن خفیہ ادارے جہاز اڑانے سے پہلے اس تک پہنچ گئے اور اسے آف لوڈ کر کے گرفتار کر لیا ایدگل نے جون کے دوسرے ہفتے مارکٹ سے بم بنانے کا سمان خریدہ بم بنایا اور سوات کے ایک موٹر مکینک کو بیس لاکھ روپے دے کر اسے ڈکی میں فٹ کرا لیا مکینک نے ڈکی کا لاکھ بھی فکس کر دیا تاکہ جب ڈکی کھولنے کی کوشش کی جائے تو ایسا محسوس ہو لاکھ پھنس گیا اور یوں گاڑی کی تلاشی نہ ہو سکے دوسری طرف جوہر ٹون میں حافظ سعید کے گھر کے قریب راہ کا ایک ایجنٹ اڑائی برسوں سے رہ رہا تھا اس نے ایک قرائے پر منکان لے رکھا تھا وہ پورے علاقے کی ریکی بھی کر چکا تھا اس نے حافظ سعید کی لوکیشن بھی انڈیا بجوا دی تھی دبائی والے نوید نے ایدگل کا اس شخص کے ساتھ رابطہ کرا دیا پلان تیار تھا بس دماغ کا باقی تھا ایدگل گاڑی لے کر 23 جن کی صبح لاہور پہنچا بابو صاحبو انٹرچینج پر آیا تو وہاں انٹی کار لفٹنگ فورس نے ناکہ لگایا ہوا تھا کانسٹیبل نے ایدگل اور اس کی گاڑی لے بی ڈبل نائن ٹو ایٹ بھی روک لی اور اسے ڈکی کھولنے کا کہا ایدگل نے ڈکی کا لیور دبایا کانسٹیبل نے ڈکی کھولی لیکن اس کا لاکھ فکس تھا ایدگل اس دوران کانسٹیبل کے پاس آیا اس کی مٹھے میں ہزار پہ دوائے اور اس سے کہا مجھے دیر ہو رہی ہے تم یہ رکھو اور مجھے جانے دو کانسٹیبل نے ہزار پہ واپس کر کے کہا میں پانچ ہزار پہ لوں گا ایدگل نے اسے پانچ ہزار پہ دے دیے اور کانسٹیبل نے اسے گاڑی لے جانے کی اجازت دے دی دار حقیقت جہور ٹان بم دھماکے کا یہی کانسٹیبل ذمہ دار سمجھا جانا چاہیے لیکن اس سے پہلے ذمہ داروں کی بھی ایک لمبی فیرست ہے کیونکہ اس شخص نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا تھا یہ شخص مجھے معمولی کام کے لیے پانچ ہزار پہ کیوں دے رہا ہے لہٰذا اس کانسٹیبل کی غفلت کی وجہ سے لوگوں کی جان بھی گئی اور پاکستان کو پچیس جون کو ایف ای ٹی ایف کے جلاز میں صبح کی کا سامنا بھی کرنا پڑا انڈیا نے یہ دماکہ پاکستان کو گریے لسٹ میں رکھنے کے لیے کرائے تھا اور وہ چاہتا تھا میٹنگ کے دن عالمی میڈیا میں حافظ سعید کا نام آئے اور پاکستان سرمایہ کاری کی وائٹ لسٹ میں نہ جا سکے اور اس کانسٹیبل نے صرف پانچ ہزار رپے کے لیے ملک کی عزت اور لوگوں کی جانیں دونوں دو پر لگا دی بہرحال عید گل ساری پولیس کو جل دے کر جوہ ٹان گیا اور بام دماکہ کر دیا صبح دس بج کے پینتالیس منٹ پر محمد انور اور محمد شاہ وہاں آئے یہ عید گل کے خلاف گواہ ہیں لہٰذا دونوں کے نام فرضی ہیں عید گل نے ان کو بتایا میری گاڑی خراب ہو گئی ہے میں میکینک دینے جا رہا ہوں آپ گاڑی کا خیار رکھئے گا حمد انور نے انسانی ہمدردی میں عید گل کو سکول کے کولر سے پانی بھی لا کر دیا اس نے پانی پیا گاڑی وہاں چھوڑی اور غیب ہو گیا گیارہ بچ کر آٹھ منٹ پر دماکہ ہوا اور گاڑی کے پرخچے اڑ گئے تین لوگ جان بھاک ہو گئے ان میں پولیس کے دو اہلکار بھی شامل تھے بیس لوگ زخمی ہیں اور گلی اور گھروں میں کھڑی بارہ گاڑیاں تباہ ہو گئیں زار پہ دے کر کس طریقے سے وہ حافظ سعید کے گھر تک پہنچا اور انڈیا کا مضموم ایجنڈا جو ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا اور ہمارے سکولٹی داروں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے اہلکار معمولی معمولی رقم لے کر کتنے کتنے بڑے سودے کر جاتے ہیں یہ لمحہ فکریہ باحثیت قوم ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسے کتنے دیشتگرد ہمارے اردگرد جو کلبوشنی نیٹورک کا حصہ ہیں جو ہمارے چھوٹے اہلکاروں کو خرید کر اتنی بڑی بڑی کاروائیاں کر جاتے ہیں لیکن چھوٹے اہلکاروں کی تو اپنی مجبوریاں ہوگی لیکن بڑے جو افسران ہیں ان کی تو تنخواہیں بھی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہیں اور ان کی تو ذمہ داری تفتیش ہے سب سے پہلے جھنگ پولیس کے وہ ذمہ داران جنہوں نے تفتیش میں اس کو بے گناہ قرار دیا ان سے پوچھیں جن میں اس مجرم کو بے گناہ قرار دیا گیا تو ایسی کون سے مجبوری تھی کہ عید گول خان کے خلاف تفتیش کو روک دیا گیا اس لیے جوہ ٹان بم دھماکہ بھی ہو گیا یہ ساری سوچنے کی چیزیں ہیں اور سوالیاں نشان ہیں ہمارے سسٹم پر شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ